بہت بہت دھنے بات کو بچے پرنام ہے میرے ماتو سبجنم آپ سب کی شریع چرنوں میں میری اسم کھوار چرنمندنہ سرکار کیجئے گا صحیح شبتوں میں اور بڑے صدار شبتوں میں کہا جائے تو برماتمہ سے پیتی ہو جانا ہی اس جیون کا لقش ہے بس اس انسار میں کس لیے آئے ہیں صرف اتنے سے کام کے لیے پرمیشور سے پیتی ہو جائے باقی کا ہم ساتھ چنوں میں سوئن کرے گا بھروسہ رکھو اشواس رکھو اس بات پر صرف کرنا ہے تو اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے اس پرماتمہ سے پیتی ہو جائے یہی جیون کا ادش ہے یہ نہیں تو سب کچھ مل گیا سب بکار کسی کام کا نہیں اس مالکوں کے مالک سے پیتی ہو جائے بس جیون سکل ہو گیا دو شکت کہنے سے پہلے صادق چنوں ایک نویدن ہے ساتھ سے دس جنوری تک ہانسی دن اور اٹھائی سے اکتیس جنوری تک گواریار میں سادنہ سچنگ ہونے جا رہے ہیں جو صادق ان سادنہ سچنگوں میں سمیلت ہونا چاہیں ان سے کربت پرارتنا ہے وہ اگلے رویوار تک اپنے اپنے نام لکھوا دیشیے گا جن سادنہ سچنگوں کو انومتی ملے کہ بلوہی وہاں پہ دھار ہیں ایک سادنہ سچنگ ہانسی میں ہے دوسرا گویلی ارد آج ہی نام پر شک لکھوا سکتے ہیں اب اگلے رویوار تک اپنے نام لکھوا دیشیے گا جن کو انومتی ملے گی ان کی سوچی باہر لکھ کے لگا دی جائے گی کہ بلوہی پہنچیں جن کو انومتی ملے گی پچھلے رویوار سادشو مبابا نانک کا پرکٹ دیوستہ باؤ تھوم دھاؤں سے بشیبار میں منایا گیا چل چل چلی تھی کرت کرو نام جپو وند چکو ست کرم کرو پرماتنہ کا سمڑن کرو نام جپو اور سدوے باہر کرو بابا نانک کی مکھ شکشن وند چکو ملچو کے کھاؤ جاتی بھید دوسرے بھید اس سے مٹ جاتے ہیں اس وقت اس چیز کی بہت ضرورت تھی سو بابا نانک نے یہ کام کیا سوامی جی مہراج لکھتے ہیں رام رام بھجکر شری رام کریو نتھی اکتم کام یہ کی بات ساتھی ساتھ یہ بھی ساتھ چلو ارچس کی تھی اب سے رام کی چلیاں رام کا کھٹ کھالو چلیاں بھر بھر پیٹ بابا نانک کتنی سندر بات کہتے ہیں کھالو چلیاں بھر بھر پیٹ رام کی چلیاں رام کا کھٹ کھالو چلیاں بھر بھر پیٹ سب کچھ پرماتنہ کا ہے یہیں سے دیکھئے سب جنہوں تیاغ کی چرچہ شروع ہوئی تھی سب سے بڑا تیاغ اپنا کچھ نہیں ماننا سب پرماتنہ کا ہے اور سب کے لئے اس سے بڑا تیاغ اور کیا ہو سکتا اس میں میں میرا کا تیاغ اس میں سب پر گھر کی آسکتیوں کا تیاغ اس میں سپریورٹی کا تیاغ جب اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر سپریورٹی اُدھ کرشت کا کس بات کی جب میں ہی نہیں جا سب کچھ پرماتنہ کا ہے تو پھر کرتا پرن کا ابھی مانو سب پرکار کے تیاغ اس بات میں سمائے ہوئے ہیں رام کی چلیاں رام کا کھٹ کھالو چلیاں بھر بھر پیٹ میں کون ہوں روکنے والا میں کون ہوں رکھتے کرنے والا سب کچھ پرماتنہ کا ہے پرابیدیا کرکے لوٹا ہے اپنشتوں کا ادھین کیا ہے گیتا جی کا ادھین کیا ہے پرابیدیا کا ادھین کرکے لوٹا ہے شاستری یہاں کہتا ہے ویدیا میں ہے جو بھی نمرتہ دے فیزکس کے میسٹری ایم میں پی ایچ ٹی تو اتکرشکتہ دی تھی پرابیدیا رہی پرابیدیا اتکرشکتہ نہیں دی تھی جدی اس نے اتکرشکتہ دی ہے جیسے کہ کنچ کو دی کنچ کو لگا کہ میں اپنے پتا سے زیادہ پڑھ لکھ گیا ہوں انیک پرشوں کی ویدیا کے بعد گھر لاؤتا ہے کنچ باپ پاپ دیفتاؤں کی گرو برسپتی جی مہارچ پتر کی آندھرک درشا کو سمجھ کے یہ ٹھیک نہیں ہے روکی ہے اس کا روک ٹھیک کرنا چاہیے ماتریت نہیں پوچھا بیٹا اتنے ورشوں کے بعد گھر لاؤتے ہو چھوڑنے کے بعد کیا آپ کا یہی ارث سمجھا سب کچھ شریر سمدھی سب کچھ چھوڑنے کی اوشکتہ ہے صرف ان کپڑوں میں ایک ورش اور ساجنہ کی تب بھی یہی حال یہی پرشن یہی اتر ریوٹی بھی چھوڑی سب کچھ چھوڑ دیا اس کے بعد بھی شانتی نہیں ملی باہر کی چیز نہیں ہے یہ شانتی تو ملے گی کہاں سے بھائے اوستوں کی تیاغ سے شانتی کیسے ملے گی شانتی کا سمبند باہر سے ہے ہی نہیں باہر جگت سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے جتنا اندر جاؤگے اتنی شانتی ہی شانتی اندر تو شانتی کا بھنڈار ہے بھراپڑا ہے پریم کا بھنڈار ہے اندر کوئی بھیتر موڑنے والا ہو موڑے اندر جائے بھیتر جائے بھیتر جائے ڈوبتا جائے باہر نکلنے کے کوئی منجاش نہیں مانو باہر کوئی نکلے گا تو بتانے والا نہیں رہے گا کیا ہوا بھیتر پیاب کر بیٹا شانتی ملے گی کیا پیاب کرو کیا رہ گیا ہے باقی یہ شریر ہی باقی ہے ابھی تک بدھی دے بدھی ہی ہے ابھی تک بدھی دے بدھی ہی ہے اس کو شریر کے آگے کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا شریر یہ باقی ہے اس سے پیاب کرتا ہوں پیتہ شریر میں اس شریر کو ختم کرتا ہوں پر مجھے شانتی چاہیے پیتہ بھیتر ہی بھیتر بہتر ہی ہے شیطہ تیار کروائیں برسپتی جی بہراج نے اپنے پتر کے لیے جیطہ تیار کی دیکھتا ہوں تو واقعہ ہی دے تیار کرنے کے لیے تیار ہے کہ اوپر اوپر سے ہی کہہ رہا ہے تیری سنسیریٹی کہ تیری ایمانداری کی پرک کرنا چاہتا ہوں تب تجھے آگے کا راستہ دیکھا ہوں جیطہ تیار ہوگی کنچ نسندے ایماندار تھا ویری سنسیر جیطہ بھی کدھ نکلے تیار پیتہ بھی گرمہ راج نہیں ہے بہتر بیتہ بے تیاغ سے تیاغ تیرا پور نہیں ہونے والا واسنہ کے کارن تجھے دوسری دے مل جائے گی تیاغ کرتا ہے تو واسنہ کا تیاغ کر جت تک تیاغ کر یہاں شبت پر یوگ کیے چت جس میں واسنہ گھر کیے ہوئے ہیں بڑی گندی چیز ہے ساتھ چلو صرف کام واسنہ ہی واسنہ نہیں ہے بہروپ نہیں ہے واسنہ گندی نالی ہے دیوی سچنوں واسنہ کی یہ ادھارن کبھی بھولنا نہ تو آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ یہ واسنہ کتنی گھمبیر ہے کتنی گہری ہے اور اس کے تیاغ کے بھی نہ تیاغ پور کبھی نہیں ہو سکے گا ماتر کام واسنہ ہی کام واسنہ نہیں واسنہ نہیں ہے یہ تو ایک چھوٹا سا ممولی سا حصہ ہے واسنہ واسنہ تو اند گندی نالی ہے جب اندارت آئی جب اندار آیا خوبصفائی کی گھر کی نالی بھی بات کیجئے گا گندی نالی کبھی کبھی ہوتی ہے جس میں آپ ترہ ترہ کی چیزیں پھینکتے جاتے ہیں خوبصفائی کی ہے اپنے صفائی کروائی ہے اس کے باوجود بھی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس میں ابھی بو نہیں گئی نالی تو صاف ہے سنتمہات میں یہاں سمجھاتے ہیں نالی کی صفائی تو ہو گئی لیکن نالی کے اندر جو دراریں ہیں اس کی صفائی نہیں ہوئی ابھی بھی اس میں گندگی وقی پڑی اس لئے بو آ رہی ہے اس بو کو واسطہ ہاں کہا جاتا ہے بے گندگی جو دراروں میں بھاری پڑی ہے بے بو مارے گی کی نہیں مارے گی زیادہ بو مارے گی آپ نے اوپر اوپر تو صفائی کر دی لیکن جو دراروں میں گندگی بھاری پڑی ہے تو سراند مارے گی نالی تو بو مارتی تھی بے سراند مارے گی بیٹا واسطہ کا دیاک کر تیرا دیاک پورتوں کا کامناوں کا دیاک کر برائیوں کا دیاک کر اتکرشتیا کا دیاک کر ان کامناوں کی اسکتی ماں ہے جڑنے ہیں اس کا دیاک کر میں اور میرے پن کا دیاک کر سراند مارے گی اتکر کر کے اتکرشتیاں کی چرچہ کریں گے اگلے روی بار اس سے اگلے روی بار جارے جارتی ہیں آج سراند مارے گی آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اسکتی کا دیاک شروع کرتے ہیں اسکتی کیا ہے راک صدارنی شبطوں میں راک کیا ہے ایک چیز کا راک گانا راک آپ راک گاتے ہونا ایک چیز کے پیچھے پڑ جانا راک اس لیے اس کا نام راک ہے کیا ہوا آج کسی سے ملن ہوا بار بار ملن کی اچھا اتپن ہوئی دوسری بار ملن ہوا تیسری بار ملن ہوا بار بار ملن کی اچھا اتپن ہو نہیں اب تھوڑی تھوڑی آپس بھی پیتی ہونے لگ گئی بات کرنے کو من سپرش کرنے کو من اور ادھک دیکھنے کو من پاس بیٹھنے کو من اتیادی اتیادی یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اب اپنا من محسوس ہونے لگ گیا ہے اس کو کہیں گے راک اسکت ہو گئے آگے بڑھتے ہیں یہ یہیں ختم نہیں ہوتی یہ راک یہیں نہیں ختم ہوتا ویت راک ویقتی ایسے نہیں منتا راک رہت ویقتی ایسے ہی نہیں منتا کیسے ہوگا اسکت یہیں ختم نہیں ہوتی راک یہیں نہیں ختم ہوتا یہ مہمی پڑھتے ہو جاتا ہے یہ راک مہمی چلا جاتا ہے اب حالات اس پرکار کے ہو گئے جب آپ اس کے بینا رہ نہیں سکے تو مخ ہو گیا اب چاہے کوئی درسکار کرے چاہے کوئی اپمان کرے لیکن اپنے پن میں کہیں فرق نہ پڑے تو وہ گرست ہو گئے گھر میں ماتا یہی ہوتا ہے نا پتر کے پتی مخ پتری کے پتی مخ اتیاتی اتیاتی روز جڑکیاں دیتے ہیں پتر پتری لیکن آپ کے اپنے پن میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا سنت مہاتمہ کہتے ہیں اسی کو مخ کہتے ہیں ہم سب مخ رست ہیں مخ کی بات تو نہیں کرنے بھگ جنوں میں اس اسکتی سے بچھے گا کاش اس کو کاٹنے کی کوئی چھری یا کوئی تلوار یا کوئی آری ہوتی کوئی بمب امشکار ہو گیا ہوتا کہ اس کو اسکتی کو مارا جا سکے نشت کیا جا سکے ختم کیا جا سکے تو بجیان نے آج تک انیک بنا لیے ہوتے ہیں اور ہمیں سب کو انہ سکت بنا دیا ہوتا نہیں اسکتی کٹے گی تو اسکتی سے کٹے گی اسکتی مرے گی تو اسکتی سے مرے گی یہی اسکتی جب پرماتمہ سے جڑ جائے گی پیتی ہو جائے گی انورکتی ہو جائے گی انوراغ ہو جائے گا تو یہ سنسار کے پرتی آپ کی اسکتی کو کٹے گی سنت بھاتوں بار بار یاد دلاتے ہیں تیاغ کے ترنت بات شمتے ملتے ہیں جتنی جتنی ماترہ میں تیاغ ہوتا جائے گا گبرائیے گا مت شب سے کرنا ہی پڑے گا اس کے بینہ کوئی چارہ نہیں ہے جتنی جتنی ماترہ میں تیاغ ہوتا جائے گا اتنی اتنی ماترہ میں آپ کی شانتی بڑھتی جائے گی پرکے گا آج ایک کوئہ کہیں سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا رہا ہے اٹھ کے کسی پیٹ پر بیٹھ کے آئے آرام سے کھاتا ہوں جاتی بھائی کے لوگ آگے انیک سارے کوئے نیچے نیچے نہیں آئے تو ہم اوپر آتے ہیں اس ٹکڑے کا حصہ ہمیں بھی دھو ایک ہی ٹکڑا ہے ایک روٹی کا ٹکڑا کوئے کے مکہ میں چونچا بیچارہ گھبرا کے بھاگا ہے کہتے ہیں ایک گھنٹے تک بھاگتا رہا میں سارے کے سارے پیچھے پڑے رہے تھگیا جایا خوشکسمت تھگیا ہم نہیں تھگیا ابھی تک میں تو ایک گھنٹے میں تھگیا کہ ہوا ہماری تو ساٹھ ساٹھ سال ستر ستر سال کی آئیو ہو گئی ہے لیکن ہم ابھی تک تھکے نہیں ہیں دوڑے ہی جا رہے ہیں دوڑے ہی جا رہے ہیں اندی دوڑ کوئی پتہ نہیں کہاں پہنچنا ہے لیکن دوڑے ہی جا رہے ہیں کہ وہاں بہت سمجھدار میری ماتا پیل پر پیٹھ گیا تھگ گیا اپنے مک سے جو روٹی کا ٹکڑا تھا اسے نیچے پھینک دیا روٹی کے ٹکڑے سے اسکتی تھے روٹی کے ٹکڑے سے رہا تھا اسے نیچے پھینکنے سے جتنے پیچھے پڑے ہوئے تھے سب ٹکڑے کے پیچھے پڑ گئے اس کا پیچھا چھوٹ گیا مسکرہ رہا ہے ان مرکھوں پر جو ایک ٹکڑے پر لٹ رہے ہیں کیا کیا اس اسکتی کا دیاگ کر دیا اس وستوں کے ساتھ اسکتی تھی وستوں کے ساتھ اسکتی ہو بندے کے ساتھ اسکتی ہو اسکتی اسکتی ہی ہے سادکچرہ یہ اشانت رکھنے کے لیے بیچین رکھنے کے لیے دکھ دینے کے لیے پریامت ہے سمیہ ہو گیا ہے سادکچرہ یہیں چرچہ سمام کرنے کی جازتی چھے گا اگلی رکھوار کو آپ کی چلی رکھیں گے گھنے والد